السلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہو میں امید کرتا ہوں اپنے رب سے کہ آپ آپ کی فیملی بخیر و آفیت ہوں گے میں دعا کرتا ہوں رب سے کہ اللہ ہمیں اس بیماری سے جو کرونا وائرس کی صورت میں دنیا میں فیلی ہوئی ہے اللہ ہمیں اس سے بچائے اللہ ہمیں اس سے دور رکھے اور ہم اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اب اس بیماری کو اس دنیا سے اٹھا لے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے آمین پیارے بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ اس وقت پوری دنیا پریشان ہے کیونکہ اس بیماری کی وجہ سے اس کا کوئی علاج نہیں ہے ابھی تک اگر کچھ کرنا ہے اس بیماری سے بھجنے کے لئے تو وہ دو چیزوں کا خاص احضمام کرنا ہے وہ ہے نمبر وان گھر میں بیٹھنا اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا صاف صفحہ کا خاص خیارہ رکھنا پیارے بچوں مجھے امید ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کا پیرنٹس کو تنگ نہیں کرتے ہوں گے نہ اپنے گھر والوں کو تنگ کرتے ہوں گے میں امید کرتا ہوں کیونکہ آپ بہت اچھے بچے ہو اور مجھے آپ سے امید ہے پیارے بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ اس پریشانی کی وجہ سے سکول بھی بند پڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پہلے ہی تعلیم پر بہت برا اثر پڑ رہا تھا اب اور اس کی وجہ سے تعلیم پر اثر پڑ گیا لیکن خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ نیٹ چڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے ہم آپ کو کچھ فائدہ دے سکتے ہیں تو لیٹل اینجلز اکیڈمی کے منیجمنٹ سکول نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کا ٹائم ضائع نہیں ہونے دیں گے کیونکہ ابھی جو آپ کی ایج ہے نا وہ پڑھنے کی ایج ہے آپ کو صرف ابھی پڑھنا ہے اگر آپ کو اپنی زندگی میں کامیاب ہونا ہے سکسس ہونا ہے تو آپ کو ابھی پڑھنا ہے ابھی آپ کو نولیج حاصل کرنے ہیں تب ہی آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہو آگے بڑھ سکتے ہو تو مجھے امید ہے آپ پڑھنے کی طرف زیادہ جان دیتے ہوں گے گھر میں تو ہم نے بھی سوچا کہ آپ کا ٹائم ضائع نہیں ہونے دیں گے ہم آپ کے لئے آن لائن کلاسز سٹارٹ کریں گے اور آن لائن کلاسز وہ ٹی ون سے سٹارٹ ہوں گے تو اپنی بھوک نکالو ہم ٹی ون کا پہلا لیسن جو ہے لیسن نمبر سکس اوند پوک تھویو ساف کشمیری کا ٹی ون کا پہلا لیسن ہے ہمارا اوند پوک تھویو ساف پیارے بچوں جیسے ہم کلاس میں ریڈنگ کرتے ہیں اپنا ذہن بنا لوں کہ ہم بلکل سکول میں اس ٹائم پڑ رہے ہیں کلاس میں ہمیں ریڈنگ بھی کرنی ہے جیسے ہم کلاس میں ریڈنگ کرتے ہیں بلکل ایسے ہی کرنی ہے تو ہمارا چپٹل ہے اوند پوک تھویو ساف پہلے ہم پڑتے ہیں بدراؤ ماحول اولود جراسیم ڈوب ناساف ساف روزنچو ضروری امیسوچو صحتوار روزان میرے بچوں ہمارا جو چپٹر ہے یہ کافی امپورٹنٹ ہے ہمارے لئے کیونکہ اگر ہمیں اس کورونا وائرس جیسی بیماری سے یا باقی بیماری اس سے دور رہنا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو صاف رہنے رکھنے کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اراؤنڈ ہیں جو ہمارے آس پاس کی چیزیں ہیں ان کو بھی صاف ضروری رکھنا ہے طبی جا کے ہم باقی بیماری سے دور رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو صفائی کا بہت بڑا فائدہ یہی ہے کہ اس سے ہماری صحت بیلنس رہتی ہے اس سے ہماری صحت جو ہے یہ بلکل ٹھیک رہتی ہے ٹھیک ہے جسن گچ ساف تھاؤن دوہائی گچ سران کرون مس گچ شیرون نام گچن کاسن پالو گچن صاف تھاؤن تو ہمیں اپنے آپ کو صاف رکھنے کے لئے کیا کیا کرنا ہے نمبر ون ہمیں نہانا چاہیے روز نہانا چاہیے اس سے ہمارا جسم جو ہے یہ صاف رہ سکتا ہے اور جب ہم روز نہائیں گے جب ہم روز صفائی کریں گے اس سے ہمارے جسم پر جو جراسیم جراسیم ہوتے ہیں بیکٹریاز ہوتے ہیں وہ ہمارے جسم کو نہیں لگ سکتے ہیں تو یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب ہم اپنے جسم کو دویں گے اس کے ساتھ جسم کو دونے کے ساتھ جو ہمارے نیلز ہوتے ہیں تقریباً ہر ویک کے بعد جو نیلز ہوتے ہیں یہ کاٹنے چاہیے کیونکہ نیلز کے اندر اگر ہم نیلز نہیں اٹھائیں گے اس سے کیا ہو جائے گا اس سے نیلز کے اندر جو ہوتا ہے بیکٹریاز گجھ جاتے ہیں ٹھیک ہے گندگی گجھ جاتی ہے دول گجھ جاتی ہے بیکٹریاز ان نیلز کے اندر جس کی وجہ سے بیماریا فیل جاتی ہے ہماری جسم میں اس لیے ہر ویک تقریباً آپ کے نیلز کٹے ہوئے ہونے چاہیے جس کی وجہ سے یہ بیکٹریاز جو ہے جراسیم جو ہے یہ ہمارے جسم پر نحید ہر سکتے. ٹھیک ہے؟ جلو. گار گچ سافتاون لابنت دارن دروازن گچن ایرکی دین پان ساف روزن سوٹ گار سافتاون سوچو انسان خوش روزان دادو نشچو بچان دوسرا چیز جو یہ کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو صاف رکھنے کے ساتھ ساتھ جو ہمارا گر ہے اس کو بھی صاف رکھنا چاہیے کیونکہ صرف اپنی ہی صفائی کافی نہیں ہے جب تک ہم اپنی صفائی کے ساتھ ساتھ گھر کو بھی صاف نہیں رکھیں گے تب تک ہم اپنی جراسیم سے نہیں بچ سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا وہ ان چیزوں کا خاص خیال رکھتے تھے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پتا ہے کیا کرتے تھے دیکھو دنیا کا جو سردار ہے نا دنیا کے سب سے اچھے انسان ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا پاکی نصف ایمان ہے لیکن ہمارے پیغمبر نے صرف یہ کہا نہیں بلکہ اس پر عمل بھی کی ہے خود آپ کو پتا ہے وہ خود جارو دیتے تھے اپنے گار کو ہمارے پیغمبر خود جارو دیتے تھے اپنے گار کو خود وہ یہ جو کپڑے تھے یہ دوتے تھے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صفائی کا خاص خیال رکھتے تھے اس لیے ہمیں اپنا رول مارڈل ہے کون ہمارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے بھی کہا ہے صاف صفائی کا خاص خیال رکھو صاف صفائی کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہے اور صرف خود کو صاف نہیں رکھنا ہے بلکہ جو ہمارے اردگرد کی چیزیں ہیں فور ایکزامپل ہمارا گھر آتا ہے اس میں جس میں ہم رہتے ہیں اپنے کمرو کو صاف رکھنا چاہیے تب ہی جا کے یہ جو جراسی میں ہے بیکٹیریاز ہیں اس سے ہم بچ سکتے ہیں تو آج کے لیے بس اتنا ہی پڑھیں گے وہاں تک مارک رکھو جہاں تک ہم نے پڑھا ہے سر ایک بار ہم پھر سے ریڈنگ کریں گے چلو صاف روزنچو ضروری امیس چھ سہتوار روزان جسم گچھ صاف تھاؤن دوہائی گچھ سران کرون ماس گچھ شیرون نام گچھن کاسынь پالو گچھن ساف تھاوین گار گچھ ساف تھاوین لابان تو دارن دروازن گچھن ریکی دینی پان ساف روزنسویت گار ساف تھاو نسویت چھو انسان خوش روزان دادو نشچو بچان تو صفائی سے انسان انسان ہے گلیز اور گندہ تو حیوان ہے باقی صفائی کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے اس سے ہماری سہت ٹھیک رہتی ہے اس کے ساتھ ساتھ بیماری اس سے ہم دور رہتے ہیں اور اپنے آپ کے ساتھ باقی جو گھر ہے اس کو بھی صاف رکھنا ہے اور جو ہمارا ماحول ہے آس پاس کا اس کو بھی صاف رکھنا ہے تب ہی جا کے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوگا وہاں تک مار کرو جہاں تک ہم نے پڑا ہے آج کے لیے اتنا ہی باقی کل تب تک کے لیے گوڈ بائی اور ہیو نائس دی